لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسان کا فرشتہ اور شیطان اس کو کیا حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے امام ترمزی اور امام نسائی اس زمن میں ایک حدیث لاتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان میں شیطان کا بھی تصرف ہے اور فرشتے کا بھی تصرف ہے اور شیطان کا تصرف یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور حق کو جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے اور فرشتے کا تصرف یہ ہے کہ وہ بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور حق بات کی تصدیق کرتا ہے لہٰذا جس کے دل میں بھلائی اور حق کا خیال آتا ہے تو اسے اللہ کی جانب سے سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو تو اسے شیطان مردود کی طرف سے سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی اس شیطان مردود سے پنہ مانگے اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتِ قریمہ تلاوت فرمائی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 268 الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی صدقہ خیرات کروگے تو مفلس و نادار ہو جاؤگے شیطان یہ پٹی بڑھاتا ہے بخل کروگے اور صدقہ زقاد نہیں دوگے امیر ہو جاؤگے یہ پٹی بڑھاتا ہے تو یہ دونوں کا کام ہے اس لئے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ شیطان کا کام کیا ہے شیطان جن میں سے تو ان کا کام کام کیا ہے اور ملائکہ کا کیا کام ہے فرشتوں کا کیا کام ہے تو یہ جن اور فرشتہ جو انسان کے ساتھ لگے ہیں ان کے کام کیا ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہ دونوں مشورہ دیتے ہیں اور آپ کے اوپر یہ منحصر ہے کہ آپ کس کا مشورہ قبول کرتے ہیں جس کا مشورہ قبول کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں اچھا ہوگا تو عجر پائیں گے برا ہوگا تو گناہ کمائیں گے اور پھر جواب دے بھی ہوں گے اچھا مومن جو ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اس زمن میں امام احمد اور ابن ابی دنیا حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن بندہ اپنے شیطان کو اس طرح بے بس کر دیتا ہے جس طرح تم میں کا کوئی شخص سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے یعنی شیطان ادھر سے آتا ہے یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آؤں گا سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو ناشکرہ بناوں گا دنیا کو اچھا کر کے دکھاؤں گا تو مومن اس کی بات نہیں سننی وہ ہر طرف سے آتا ہے مومن کہتا ہے بات ہی نہیں سننی تیری تو وہ تھک جاتا ہے اور پھر ہوتا کیا ابن ابی دنیا اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان کمزور اور پریشان رہتا ہے تھک جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اچھا اسی زمین میں ابن ابی دنیا حضرت قیس بن حجاج سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھے بتایا کہ میں تجھ میں داخل ہوا تو کتے کی بچے جیسا تھا یعنی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی کتے کے بچے جیسا تھا لیکن آج ایک چڑیا کی مانند ہو گیا ہوں تو قیس بن حجاج نے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا انہوں نے کہا تم اللہ عزوجل کی کتاب قرآن کریم پڑتے تھے اور میں پگلتا تھا قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کر کے تم نے میرا یہ حال کر دیا اچھا شیطان کافر انسان کے ساتھ کھاتا پیتا اور سوتا بھی ہے امام احمد اززہد میں حضرت وحب ابن منبع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے سے کھاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پانی سے پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا بھی ہے لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی تاک میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے کب غافر ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے شیطان زیادہ کھانے والے اور زیادہ سونے والے آدمیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ غافل رہتے ہیں عبادت میں کوتائی کرتے ہیں عبد الرزاق اور ابن المنظر حضرت سعید الجریری سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ یہ جو پوری آیت ہے نا سورہ زخرف کی نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانَ یعنی اور جسے رحمان کے ذکر سے اندھا پانائے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانَ کہ وہ اس کا ساتھی رہے اس ارشاد کی تفسیر میں حضرت سعید جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ کافر کو جب قیامت کے زندہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا شیطان اس کے سامنے چلتا ہوگا اس سے جدانہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا تو اس وقت شیطان عرضو کرے گا اور کہے گا کہ یا لَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ کہ کاش یہ سورہ زخرف کی آیت ہے آیت نمبر 30 کہ ہائے کس طرح مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا کاش ہم اتنے ایک دوسرے سے دور ہوتے تیری وجہ سے میں بھی جہنم میں پڑھا ہوں لیکن مومن کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو مومن کو لوگوں کے دنمیان فیصلہ ہونے تک ایک فرشتہ ایک فرشتہ سپرد ہوگا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ کچھ اور حالات و واقعات آتے ہیں احادیث شریفہ میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ میں جس سے انسان کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو کیا حکم دیتے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں